شمسی بھی کر سکتے تھے لیکن شمسی میں پریشان ہی قمری مہینے میں فائدہ یہ ہے کہ ہمارے روزے ہمارا حج اور ہمارے ہر مہینے میں تیارہ چودہ پندرہ ان کوئیاں میں بیز کے روزے آشورہ کا روزہ عرفہ کا روزہ اور ہر مہینے کی تاریخ ہے چاند کی بنیان کے لکھے چاند کی تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ اس کے لئے پڑھا لینامنا ضروری نہیں چاند دے کر روزہ رکھو چاند دے کر چھوڑ دو بدلی ہو جائے تو تیس کی تعداد نہیں کرو یہ ہے ہر تلتی یا تنظری ہر زمانے ہر طرح کے لوگوں کے لئے یہ اقسان اگر سورج کے حساب سے کر لیتے تو پڑھے لے کے لوگوں کے لئے آسانی اور انپڑھنوں کے لئے مشکل ہیتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم روزے رکھتے ہیں کبھی سردی میں کبھی گرمی میں کبھی برسات میں گھنٹا رہتا ہے اور ہر موسم کا لطف لوگ اٹھاتے ہیں ورنہ اگر ایک ہی مہینہ ہوتا سردی کا یا ایک ہی مہینہ ہوتا گرمی کا تو لوگ عبادت سے ٹھٹ جاتے اور عبادت کے لئے تیار نہیں ہوتے تو یہ ہے معاملہ تاریخوں کا موسیقی